اللہ رحمت للعالمین اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین عجیزانِ گرامی السلام علیکم میں اس موضوع گفتگو کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحثیت مدبرِ عظم آپ کا کیا مقام بنتا ہے اور بحثیت ایک سٹیٹس مین کے ایک ذائن کے آپ نے وہ کیا کارہائے نمائیں جان دی ہیں جسے پتہ جلتا ہے کہ یہ صرف ذاتی ذہانت کا کمال نہیں ہے بلکہ انسانی اور بشری سطح کی ذہانت اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی مدبرانہ عامال ہیں انہیں صرف پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا علمِ ربانی اور الہام جگہ جگہ شامل ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے مثلا میں ارز کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ پہنچتے ہی آپ نے معاخات کا سلسلہ کیا مہاجرین اور انسان کو آپ نے بھائی بھائی بنا دیا اور وہ اتنا گہرہ ان کا تعلق پیدا ہوا کہ بلکل وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ یک جان اور دو قالب ہو گئے دوسرا عمل آپ نے یہ فرمایا کہ آپ نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ نے ایک بہت بڑا کانٹریکٹ کیا میساق مدینہ اس میساق مدینہ میں آپ نے تمام اہل مدینہ کو شریک کر دیا خواہ وہ مسلمان تھے خواہ وہ غیر مسلم تھے اس میں ایک طبقہ تھا مدینہ کے اندر جو بہت زی اثر تھا اور وہاں کی تجارت پہ بلکہ سیاست پہ بھی قابض تھا یہ یہود تھے آپ نے ان کو بھی شامل کیا محاضرین اور انسار کو مسلمان کو اور مسلمان کو تو آپ نے بھائی بھائی بنا دیا لیکن ان لوگوں سے خطرہ تھا جو وہاں ایک عرصے سے معاشی استحصال بھی کر رہے تھے اور سیاسی چالبازیاں بھی کر رہے تھے یہود آپ نے اس کانٹریکٹ میں جسے میساق مدینہ کہا جاتا ہے آپ نے سب کو بلکل اس طرح سے جکڑ دیا جیسے تسبیح کے دانوں میں تسبیح میں تسبیح کے دانوں کو پرو دیا جاتا ہے یہ میساق مدینہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت سربراہ مملکت کے تسلیم کیا جاتا ہے جس میں اس چھوٹی سی مملکت کا عام قانون کتاب اللہ بنتا ہے جس میں دین کا لفظ آتا ہے اور ان معنوں میں آتا ہے کہ اس میں مذہب کا مفہوم بھی شامل ہے اس میں حکومت کا مفہوم بھی شامل ہے یہ وہ میساق مدینہ ہے جس میں انسان کو عقیدے کی اور دین کی اپنے مذہب کی پوری پوری آزادی ہر شخص کو اور ہر گروہ کو اس میساق مدینہ کے تحت انسان کی جان مال عزت و عبر کی حفاظت کی زمانت دی گئی یہ وہ میساق مدینہ ہے جس کے تحت مدینہ میں رہنے والے تمام کے تمام لوگ ایک مشترکہ دفاع میں شریک ہو گئے جوائنٹ ڈیفنس کہ مدینہ پہ کوئی بھی حملہ کرے گا سب لوگ مل کے دفاع کریں گے اور یہ کے باہر سے کسی کو گھر پناہ دیں گے تو مل کے دیں گے آپ اس کے باہمی مشورے سے اور پھر ایسی چھوٹی سے حکومت قائم ہو گئی جس کی بنیاد مشورے پہ شورائیت پہ تھی وَشَعْوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ان کے ساتھ حکومت کرتے ہوئے معاملات ہے کرتے ہوئے مشورہ کیا کیجئے اور خود قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ ہاں اس بات پہ عمل ہو گیا فرمائے وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْرَهُمْ ان کا معاملہ آپ اس کے مشورے سے چلتا ہے تو یہ ایک نیساقِ مدینہ ایک کانٹریکٹ جس سے کہ سیاسی استحکام معاشی استحکام ایک اجتماعی پر امن زندگی اور ایک ایسی چھوٹی سی ریاست کا وجود قیام میں آیا جو کہ پوری دنیا کے لیے اسلام کی تبلیغ کا مرکز بن گیا اس چھوٹی سی ریاست کے جو مقاصد قرآنی مجید میں بیان کیے جاتے ہیں صرف چار باتیں ہیں لیکن ان چار باتوں کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے فَمَا يَاَلَّذِينَ اِمَّكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُ السَّلَىٰ وَآتَوَ الزَّكَاةِ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ وہ لوگ جنہیں ہم زمین پہ اقتدار عطا فرماتے ہیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے عمر بالمعروف کرتے نحیان علم کرتے اب دیکھنے میں یہ چار کے چار کام جو ہیں بڑے مولویانہ قسم کے کام نظر آتے ہیں لیکن یہ جہاں بانی کے کام ہیں ان کا تعلق حکومت سے ہے ان کا تعلق قانون ساجی سے ہے ان کا تعلق قانون کے نفاظ سے ہے ان کا تعلق امن سلامتی رب پیام دنیا تک پہنچانے سے بھی ہے اور اپنے علاقے میں بھی امن قائم کرنے سے ہے پہلی بات اقامت صلاح عزیز آنی گرامی نماز دین کا ستون ہے اور عبادتوں میں سب سے اہم عبادت اور سب سے زیادہ کی جانے والی عبادت ہے اس لیے قرآن مجید میں جہاں جہاں اقامت صلاحات کا لفظ آتا ہے اس سے مراد ایک ایسا نظام قائم کرنا ہے جس میں اللہ کی عبادت ہو اللہ کی اطاعت ہو اقامت صلاح نماز پڑھنا نہیں نماز کو قائم کر دینا اور ایسا نظام جس میں کہ نماز قائم ہو عبادت قائم ہو اللہ کی اطاعت ہو اور ساتھی اطاعت زکاہ ایسا نظام جس میں کہ زکاعت ہو جس میں کہ رفاہ عامہ ہو جس میں کہ افراد زکاعت دیں قوم کا بیت المال ہو اور قوم کا بیت المال اس بات کے ذمہ دار ہو کہ کوئی شخص بھوکا نہ سوئے قوم کا بیت المال اس بات کے ذمہ دار ہو کہ کوئی شخص بے روزگار نہ ہو اور جو بے روزگار رہ جائے اس کو اتنا کچھ دے دیا جائے گھر بیٹھے بٹھائے کہ وہ اپنے زندگی عزت کے ساتھ گزار سکے یہ رفاہِ امہ کا وہ نظام ہے جو مغرب نے ہم سے اڑا لیا اور ہم ابھی تک اس پہ اس کی طرف بڑھ تو رہے ہیں اس کا نام تو لیتے ہیں اس کا شور تو مچاتے ہیں لیکن ابھی تک اس پہ پوری طور پہ عمل نہیں کر پائے یہ عیدہِ زکاة کا نظام ہے اور امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا ایسے احکام مرتب کرنا کہ نیکی فروغ پائے ایسا نظامِ تعلیم لے آنا کہ ہر شخص کے اندر ہر طالب علم کے اندر اس کے ضمیر کے اندر نیکی جاگ اٹھے ہر شخص بازمیر ہو ہر شخص باکردار ہو وہ اللہ کے سامنے جواب دے ہو وہ اپنے ضمیر کے سامنے جواب دے ہو ہاں لوگوں کی سامنے جواب دے ہو اس لیے پبلک پریشر ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے اور جو چکنا گھڑا ہو ان سب باتوں سے بچ جائے وہ قانون کی ضد میں آ جائے قانون سے بچ کے نہ نکل سکے یہ ہے امر بالمعروف ونہ یہ آن المنکر اور برائی سے روک نہ ہو یہ امر بالمعروف اور نہیں آن المنکر یہ نصیت اور واز کی باتیں نہیں ہیں ہمیں یہ سمجھ لیا کہ بڑھے میاں سسکتے ہوئے مرتے ہوئے ایڑیاں رگڑتے ہوئے آخری طور پر جب وسیعت کرتے ہیں تو وہ امر بالمعروف ہوتا ہے اور نہیں آن المنکر ہوتا ہے نہیں بھائی نہیں یہ امر بالمعروف اور نہیں آن المنکر تو پارلیمنٹ کی کرنے کا کام ہے یہ وہ کام ہے کہ ایسی قانون سازی کی جائے کہ امر بالمعروف کما یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں امر بالمعروف یہ ہے کہ ایسی قانون سازی کی جائے ایسے قانون نافذ کیے جائیں جس سے کہ نئے کی فروغ پا جائے اور نہیں آن المنکر ایسی قانون سازی کی جائے جس میں ہر قسم کا ظلم ہر قسم کا استحصال ہر قسم کی زیادتی دہشت گردی ہر قسم کی برگ ٹرافیکنگ ان سب کو جبرن اور قوت کے ساتھ ختم کر دیا جائے یہ نہیں آن المنکر ہے ہم بہت غلطی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کام کوئی تبلیغی قسم کے ہیں کہ اس میں بس وہ زمان سے واض فرما دیا مولی صاحب نے واض کر دیا تو امر بالمعروف ہو گیا مولی صاحب نے واض کر دیا تو ناہیر المنکر ہوا یہ مولی صاحب سے زیادہ یہ پارلیمنٹ کے کرنے کے کام ہیں بھائی تو یہ چار کام ہیں جنہیں اسلامی حکومت کرتی ہے اور دیکھیں آیت یہی بتاتی ہے اللذینہ امکنناہم فی الارض وہ لوگ جنہیں ہم زمین پہ حکومت عطا فرما دیتے ہیں تو وہ یہ کام کرتے ہیں اقام السلاتہ وآتم الزکاة وآمر بالمعروف ونہوان المنکر یہ صاحب حکومت کے لوگوں وہ لوگ جن کے پاس حکومت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اقتدار عطا فرما دے یہ چار کام ان کے کرنے کے ہیں چنانچہ جب ریاست مدینہ وجود میں آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چاروں کے چاروں کام کیے ایک عبادت کا نظام قائم کیا ایک رفاہ عامہ کا نظام زکاة اور بیت المال کے راستے سے ایک عمر بالمعروف تعلیم اور تربیت اور قانون سازی کے راستے سے ایک نہی عن المنکر برائی کا قلق کمہ کرنا قانون سازی کے راستے سے ہاں پبلک پریشر کے راستے سے بھی اور پھر عدالتوں کے راستے سے بھی یہی وہ بات ہے جو قرآن مجید میں ایک دے گئی ہوگئی وَأَنزَلْنَا مَاہُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ وَأَنزَلْنَا کتاب بھیج دی ساتھ میزان بھیج دی اب کتنی ساری چیزیں بھیج دی اللہ کے رسول بھیج دی رسول دلائل براہین کھلی کھلی نشانیاں بسائر بصیرتیں تعلیمات لے کے آئے اور انہیں بیانات کہتے ہیں رسول آئے بیانات لے کے آئے اور پھر یہ ساری بیانات اور تعلیمات اور ایک نظام جس میں کہ پوری زندگی کا نظام ہے کہ وہ سیاسی ہو معاشی ہو سماجی ہو عدالتی ہو کتاب الکتاب کی شکل میں پھر فرمائے ہم نے میزان بھیج دیا اور میزان ہر شخص کے اندر فٹ کر دیا ہم نے ایک ترازو ہر شخص کے اندر لگی ہوئی ہے آپ دو بچوں کے ذرا کھڑا کر کے تھے نا ایک کو آپ مٹھائی دے دیں دوسرے کو نہ دیں یوں دیکھے گا آپ اس کو دے دیں مجھے نہیں دی دو بچے ہیں پرائمری سکول کے دونوں سے ایک ہی غلطی ہوتی ہے آپ ایک کو سزا دیں دوسرے کو سزا نہ دیں جس کو آپ سزا دے دیں گے وہ آپ گھر گھر کے دیکھے گا کہ اچھا جی غلطی تو ہم نے ملکہ کی تھی جو غلطی اس نے کی وہی میں نے کی آپ نے اس کو تو سزا نہیں دی آپ نے مجھے سزا دے دی کیوں آخر کیوں یہ آخر کیوں ہر ایک یہاں یہاں اٹکا ہوا ہے یہ میزان فٹ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تغییت کے اندر ایک ترازو رکھی ہوئی ہے بچہ ہو اس کے اندر ترازو ہے یہ ترازو گھر کے اندر کام آتی ہے ہر شخص اس کو ضمیر ہم کہتے ہیں گھر کے اندر پھر بستی کے اندر محلے کے اندر پنچائت کی شکل میں پھر پبلک پریشر کی شکل میں صحافت کی شکل میں رائے امہ کی شکل میں اور پھر فرمایا ہم نے لوہا بھی اتار دیا جس سے تلوار بنتی ہے توب بنتی ہے بندوق بنتی ہے جس سے پھر حدود نافذ ہوتی ہے عجیزانِ گرامی انسان اس دنیا میں اگر شکر کر سکے تو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور وہ صدق ہے سچائی اس پہ اپنے شوق سے عمل کرے تو اس کو امانت کہتے ہیں دیانت کہتے ہیں اگر اپنے شوق سے والنٹیرلی اس پہ عمل نہ کرے اور زبردستی اس پہ عمل کروایا جائے تو اس کو عدل کہتے ہیں اور اس کے لیے الحدید کی ضرورت پڑ جاتی ہے لوہے کی لٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے رسول بھی بھیج دی ہے میں نے بیانات بھی بھیج دی ہے میں نے کتاب بھی بھیج دی میں نے پھر میزان بھی بھیج دی تمہارے ضمیر بھی بھیج دی ہے میں نے تمہاری پنچائیتیں تمہاری رائے امہ یہ سب کچھ کر دیا میں نے اگر کوئی اتنا چکنا گھڑا ہے کہ ان سب کو بائی پاس کر جاتا ہے وہ اللہ کی سامنے جواب دہی کی پرواہ نہیں کرتا اپنے ضمیر کو وہ مردہ کر دیتا ہے اس کی بات نہیں مانتا ہے پبلک پریشر کی بات نہیں مانتا رائے امہ کو وہ بائی پاس کر جاتا ہے اتنا ڈھیٹ اگر کوئی شخص ہے وہاں پر ہم نے لوہا اتار دی راڈ آف جسٹس پھر عدل کے ذریعے سے اسے جبرن حق کے مطابق جلنا پڑے گا یہ ایک نظام ہے تو یہ چار چیزیں ہیں پر ان چار چیزوں میں انسانی سلطنت کا پورے کا پورا نظام آ جاتا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو قانون نافذ کیا جاتا ہے اسلام میں قانون کو شریعت کرتے ہیں اس قانون کے نفاظ کے پانچ بڑے بڑے مقاصد ہیں انہیں مقاصد شریعت کہا جاتا ہے یہ پانچ ہیں الحفاظ علی النفس جان کی حفاظت جان کسی کی بھی ہو اس میں مسلم غیر مسلم کالے گوھرے کسی ذات پر کوئی کوئی تمیز نہیں ہر ایک کی جان اتنی قیمتی ہے حفاظ علی النفس حفاظ علی العرض عزت کی آبرو کی حفاظت نسل کی حفاظت یہ قانون کی ذمہ داری ہے حفاظ علی المال مال کی حفاظت حفاظ علی العقل عقل کی حفاظت ہاں عقل کی حفاظت دنیا میں اگر اتنا شور مچا ہوا ہو ہاں وہ ڈش انٹینہ کے راستے سے ہو کہ انسان تنہائی میں دو منٹ اپنے ساتھ ایک لمحہ اپنے ساتھ بات نہ کر سکے اتنا شور ہو بات پریس کا ریڈیو کا ٹینی کا ڈش انٹینہ کا اس قدر شور ہو کہ اپنی آواز بھی انسان کو سنائی نہ دے تو عقل کی حفاظت نہیں ہو سکتی پھر بچے کو صحیح معلومات ہم نہیں پہنچا جائیں وہ صحیح سوچ کی طرف فکر کی طرف آگے بڑھ نہیں سکتا اس لیے ایسے حالات پیدا کرنا جس میں کہ ایک شخص ایک طالب علم اوبجیکٹیولی ایمانداری کے ساتھ موضوعی طور پر حالات کا صحیح مطالعہ کر سکے اور صحیح تجیعہ کر سکے یہ قانون کی ذمہ داری ہے اور اس کے تحت یہ بھی قانون کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آزادی فکر آزادی گفتار آزادی تحریر اور تقریر اس کو دی جائے کہ قانون کی ذمہ داری ہے یہ شریعت ہمیں بتاتی ہے اور الحفاظ حالت دین دین کی حفاظت کرنا ہر شخص کو اپنے اپنے دین پہ چلنے کی پوری پوری اجازت اور اس میں مسلم غیر مسلم کا کوئی امتیاز نہیں اور کسی کو جبرن کسی دوسرے دین کی طرف جبرن یا تمہ دے کے یا لالج دے کے یا ضمیر فروش پہ مقتلع کر کے دین بدل دینے پہ مجبور کرنا اس کو روک دینا یہ شریعت کی اسلامی قانون کی ذمہ داری ہے تو ریاست مدینہ جب وجود میں آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب باتوں کو بروے کار لائے اور اس کا عملی نفاظ صرف قانون بنا دینے سے نہیں ہوتا ہے اگر قانون بنا دیا جائے اور اس کے نفاظ کے لیے ہوم ورک نہ کیا جائے تو قانون رسوہ ہو جاتا ہے قانون کے نفاظ کے لیے سب سے اہم سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کہ ایک ایسا نظام ہو جس میں کہ صحیح تعلیم ہو متوازن تعلیم ہو دین بھی ہو دنیا بھی ہو اور اصل علم ہی ہوتا ہے جو ایک دنیا دار کو دین دار بنا دے اور دین دار کو دنیا میں باعزت طور پر چلنا سکھا دے اس میں کوئی ایسا پوائنٹ آتا نہیں ہے جہاں بے کہ ہم امتیاز کر سکیں کہ یہاں سے دین شروع ہوگا یہاں سے دنیا شروع ہوگئی میں حرم میں کھڑا ہو کے تحجد پڑھ رہا ہوں اور مجھے خیال آگیا کہ میرا فلان دوست جو ہے فلان آفیشر جو قریب سے گزر رہا ہے اگر مجھے دیکھ لے تو کیا ہی اچھا ہو دی جا بھی میرا تحجد جو ہے یہ دنیا داری ہوگیا حرم میں کھڑا ہوا کعبہ کے سامنے میں نوافل پڑھ رہا ہوں اور ذرا سی اس میں ریاکاری آگئی اللہ کی بجائے کسی اور کو رازی کرنا مقصود ہوگیا تو یہ دین داری نہ رہی یہ دنیا داری ہوگئی ہاں بھئی میں دکان بھی بیٹھنا ہوا سعودہ تول رہا ہوں اور پیشے کمارا ہوں پیشے گن رہا ہوں مگر اس نیت سے کہ والد صاحب کے حقوق پورے کرنے ہیں والدہ کے حقوق پورے کرنے ہیں وہ ایک ہمسایہ بیچارہ بیمار پڑا ہوا ہے جس کا جا کے علاج کرانا ہے تو یہ میرا سعودہ تولنے کا عمل جو ہے یہ دنیا داری نہیں ہے یہی دین داری ہے اس لیے اسلام کے اندر کوئی پوائنٹ آف دسٹنگشن ہے یہ نہیں جہاں آپ کہہ سکیں کہ یہ دنیا کا کام ہے اور یہ دین کا کام ہے بہت مجھے ایسا ہوتا ہے کہ ہم تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم دنیا داری کر رہے ہوتے ہیں اور بہت مجھے ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھنے میں دنیا داری کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں جہاد کر رہے ہوتے ہیں دیکھا نہیں ہے آپ نے یہ لوگ جو عرب گئے وہاں بچارے میلیشیا میں اندونیشیا میں سعودیس ایشیا میں گورہ مسالے کی تجارت کرتے رہے تجارت کرنے گئے اور دین پھیل آکے آگئے آپ نے میلیشیا میں انڈونیشیا میں سوت ہی اسی ایشیا میں آپ نے فوجیں بھیجی تھی دنیا میں جہاں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے وہاں ایک بھی فوجی مہم نہیں بھیج چکے سب تجارت کے راستے سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو ان کی تجارت کیا ہوئی ان کی تجارت عبادت تھی جہاد تھی اور آج ہمارے مبلغین شاہبان بڑی بڑی تنخواہیں لے کے فلان ادارے کے تحت فلان ادارے کے تحت فلان ملک میں تبلیغ فرمانے جا رہے ہوتے ہیں خدا کی قصر انشہ اکثر لوگ دنیا داری کا بھی ہوتے ہیں وہ نام تبلیغ کا ہوتا ہے نہ وہ دین نہیں ہوتا ہے وہ دنیا داری ہوتا ہے اس لیے کسی ایک عمل کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دینی عمل ہے کسی ایک عمل کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دنیاوی عمل ہے کوئی عمل دنیاوی نہیں ہوتا ہے کوئی عمل دینی نہیں ہوتا ہے اس کا تعلق اس نیت سے ہے جو آپ کے دماغ میں ہے اور آپ کے دل میں ہے جو عمل آپ اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے وہ دین ہوگا اور جس عمل میں اللہ کی رضا نہیں ہوگی وہ بے شک حج ہو زکاة ہو روزہ ہو نماز ہو وہ دین نہیں ہوگا وہ دنیا ہوگی اس لیے ہمارے دین و دنیا کی تمیز ہے ہی نہیں بہت غلط ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ سب تم یہ دنیاوی عمل چھوڑ دو اور دین کی طرف آ جاؤ یہ اسی دنیا کو دین بنا دو اسی دنیا میں عمل کو عبادت بنا دو اسی کو جہاد بنا دو کیوں نہ ہو کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک سانس اس کی عبادت بن جائے کیوں نہ ہو کہ ہمارا کاروبار جو ہے ایک طویل سجدہ بن جائے ہمارا دفتروں میں بیٹھ کے فائلوں میں فیصل لکھنا جو ہے وہ جہاد بن جائے وہ عبادت بن جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عطا فرمانی ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے ہر ہر عمل کو عبادت بنا سکتے ہیں کہ عبادت اس آیت میں کہیں گے قُلْ اِنَّ سَلَاطِي وَنُسُقِي وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یوں کہیں کہ میری نماز میری ساری عبادتیں قربانیاں اور میرا جینا میری زندگی کا ایک ایک پل اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے ولا شریک اللہ اور اس یکسوئی میں کسی اور کی ملاوت نہیں ہوگی کوئی اس کا شریک نہیں ہوگا سب اللہ کے لیے ہوگا زندگی کا ایک ایک عمل جینا بھی مرنا بھی سب اس کے خاطر ہوگا عزیز آنے قرامی اس کو اخلاص للہ کہتے ہیں اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت تھی صحابہ کے لیے یہاں سے کام کی ابتدا ہوئی سب سے زیادہ آپ نے جس کام پر محنت کی ہے وہ اساتذہ کی تربیت ہے اے کاش ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے سب سے زیادہ کسی معاشرے میں جس کام پر محنت کی جاتی ہے وہ اساتذہ ہوتے ہیں وہ ٹیچنگ سٹاف ہوتا ہے ان کو مسلسل تیار کرتے چلے جانا موٹیویٹ کرتے چلے جانا ان میں اخلاص کی کیفیت اُبھارتے چلے جانا ان کو جدید علوم دیتے چلے جانا ان کو وقت کے چیلنگ کا مقابلہ کرنے کی قابل بناتے چلے جانا میں آپ سے سچ کہتا ہوں میں ایک بہت ادنا طالب ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ کام سب سے زیادہ محنت ہی کیا ہے اور سب سے زیادہ غم آپ کو اس وقت ہوا ہے جبکہ آپ کی یہ پونجی برباد ہوئی ہے آپ نے دس من مبلغین ایک جگہ بھیجے ان کو قتل کر دیا گیا ستر مبلغین نجد میں بھیجے ان کو قتل کر دیا گیا اتنا غم آپ کو کبھی بھی نہیں ہوا جتنا ان ستر مبلغین کے قتل ہو جانے پر آپ کو ہوا یوں لگا کہ آپ کی زندگی با کی پونجی جو آپ نے تیار کی تھی وہ پر لات ہو تو نظام تعلیم و تربیت اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منظر میں لے جائے وہاں ایک جگہ ہے اسے صفہ کہتے ہیں چبوترہ اس چبوترے یہ مسجد نبری کے اندر ہے اس میں لوگ کبھی ستر اسی کبھی سو کبھی ڈیر سو کی تعداد میں بیٹھے رہا کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے آمال دیکھتے رہتے تھے سیکھتے رہتے تھے اور پھر یہ سب کچھ حرز جان بنا کے وہ پھر آگے پھیلاتے رہتے تھے یہ صفہ وہ ہماری پہلی درسگاہ ہے ہماری پہلی یونیورسٹی ہے جہاں سے کہ دین کی تعلیم و تربیت کا نظام آگے کو بڑھا یہ گفت کو ہم انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رکھیں گے وہ آخر دعوان آرے الحمدلللہ حرم بھر آمدلللہ